اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مخترم بھائیوں اور بہنوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں اگر آپ صرف تین دن کے آغاز میں یعنی کہ فجر کے وقت آپ یہ عمل کر لیتے ہیں تو آپ کو نہ ہی رزق کی کبھی تنگی ہوگی نہ ہی مال و دولت کی کبھی تنگی ہوگی اور نہ ہی کوئی معاشی پریشانی آئے گی چاہے آپ کے حالات جتنے بھی خراب ہیں آپ اس عمل کو کرنا شروع کر دیں چند ہی دنوں کے اندر آپ اپنے زندگی میں واضح تبدیلی دیکھیں گے یہ وظیفہ بہت ہی زبردست ہے یہ دعا ہے اور زیادہ اس کو اتنا مشکل بھی نہیں زیادہ سے زیادہ آپ نے ایک سو مرتبہ اس کا وظیفہ کرنا ہے کیونکہ آج کل رشتہ دار دوتھ سبھی اسی کے پاس ہوتے ہیں جس کے پاس دولت ہوتی ہے غریب آدمی کا تو حال ہی نہیں پوچھتا اور زندگی میں اگر آپ کے پاس یہ ساری چیزیں ہیں تو آپ زندگی کے خوش قسمت ترین انسان ہیں لوگ دولت حاصل کرنے کے لیے ترہاں ترہاں کے شارٹ کٹ استعمال کرتے ہیں لیکن میری اپنے تمام دوستوں کو ایک ریکویسٹ ہے کہ جب بھی مانگیں اللہ سے مانگیں میرے اللہ کوئی ایسا موجزہ دکھا دے میرے اللہ ایک تیری ہی زاد ہے جو موجزے کر سکتی ہے زمین و آسمان کی بادشاہی اسی کے پاس ہے وہی جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے میرے اللہ رحم و کرم کر غربت اور محتاجی سے بچا اس لیے جب آپ کوئی بھی وظیفہ کریں کوئی بھی آپ کو عمل بتایا جاتا ہے تو پورے یقین سے کریں چاہے آپ کے رزق کے اسباب آپ کو نظر نہیں بھی آ رہے تو اللہ کی ذات آپ کے لیے اسباب پیدا کر دے گی آپ کی جوپ نہیں ہے تو اللہ کی ذات آپ کو روزگار دے گی آپ کا کاروبار بند ہے دکان چلتے چلتے بند ہو گئی ہے یا دکان نہیں کھولنا چاہتے ہیں یا کچھ بھی ہے آپ کو جب کوئی وظیفہ بتایا جاتا ہے تو اس کو پورے یقین کے ساتھ کیا کریں انشاءاللہ اس وظیفے میں اثر ہوتا ہے اور آپ کی تمام کی تمام حاجات پوری ہو جاتی ہیں ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں آ کر عرض کیا یا رسول اللہ دنیا نے مجھ سے پیٹ پھیر لی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تجھے وہ تسبیح یاد نہیں جو تسبیح فرشتوں اور مخلوق کی ہے جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے جب صبح صادق طلوع ہو تو یہ تسبیح سو مرتبہ پڑھ لیا کرو دنیا تمہارے پاس زلیل ہو کر آئے گی وہ شخص چلا گیا کچھ مدت ٹھہر کر دوبارہ خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ دنیا میرے پاس اس کسرت سے آئی ہے کہ میں حیران ہوں کہاں اٹھاؤں کہاں رکھوں تو یہ جو وظیفہ آپ کو بتایا جا رہا ہے اس کو آپ پورے یقین سے کریں پھر آپ دیکھنا کہ آپ کی جو دولت ہے وہ تھوڑی ہے وہ لاکھوں میں ہے تو کروڑوں میں تبدیل ہونا شروع ہو جائے گی اس وظیفے کو کریں جو لوگ کہتے ہیں نا وظیفوں سے کوئی فیدہ نہیں ہوتا میری ان سے گزارش ہے اس وظیفے کو ایک دفعہ کر کے دیکھیں دولت خود کہے گی کہ میں آپ کے پاس آ رہی ہوں پرشتے رزق لے کر آئیں گے بار بار آئیں گے اور یقین کریں آپ کو ایسے لگے گا کہ جیسے کوئی موجزہ ہو رہا ہے اور آپ اپنی جھولیاں بھر بھر کر رزق کی گھر میں رکھیں گے یہ جو دعا ہے یہ جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کو کئی لوگوں نے کئی بزرگوں نے اپنی زندگی کا معمول بنایا ہے پھر پوری زندگی ان کو رزق کی کبھی کمی نہیں ہوئی یہ عمل آپ کی نسلوں کو مالا مال کر دے گا یعنی کہ ان کی اولاد آپ کی نسلیں اس سے مالا مال ہو جائیں گی وظیفے سے دولت کا ایسا رزق کا ایسا توفان آئے گا آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف پیسہ ہی پیسہ ہوگا اور حلال کا رزق ہوگا ہم ایک طرف وظیفہ کرتے ہیں پھر کہتے ہیں کبھی ہمارا مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو محترم بھائیوں اور بہنوں اللہ پر یقین رکھیں اگر کوئی تاخیر ہوتی ہے تو وہ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ وہ اس وقت آپ کے لئے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے مناسب نہ ہو تو اللہ کی ذات آپ کو جب بہتر سمجھے عطا فرما دیتا ہے اس کے علاوہ ہم جتنے بھی اللہ پاک کے صفاتی نام بتاتے ہیں کچھ نام ہوتے ہیں صبحوں کے وقت پڑھنے والے کچھ اثر کے وقت کوئی دن کے وقت کچھ رات کو ان کے وضائف کیا کریں آپ کی انشاءاللہ زندگی کی تو تمام پریشانیاں ہیں وہ تمام ٹینشن ہیں وہ ختم ہو جائیں گی رزق کی دولت کی ایسی بارش ہوگی کہ ہر طرف دھیر ہی دھیر لگ جائیں گے یہ جو میں آپ کو عمل بتاتا ہوں یہ آپ کو اتنی آسانی سے نہیں ملتے آپ ان کو باقائدگی سے کیا کریں ان کی برکت سے آپ کی ساری ٹینشن پریشانیاں ایسے ایسے ختم ہوگی جیسے تھی ہی نہیں اللہ کی ذات بہت پاک ذات ہے وہ اپنے بندے سے بہت پیار کرتا ہے جب ہم اللہ پاک سے مانگیں گے اسی کو اپنا بادشاہ مانیں گے تو اللہ کی ذات ہمیں ضرور عطا فرمائے گا ہماری فکر ہماری تنگ دستی ہماری مشکلات ہماری بیماریاں ہماری جتنی بھی آزمائشیں ہیں جو کچھ بھی ہے وہ ختم ہو جائیں گی ہماری زندگی میں سکون آ جائے گا ہمارے اوپر جو کرز ہے وہ ختم ہو جائے گا وظیفے کو کچھ اس طرح کرنا ہے آپ نے اول و آخر تین بار دروش شریف پڑھنا ہے اس کے بعد یہ وظیفہ صبح و شام ہر نماز کے بعد جتنا ہو سکے پڑھنا ہے آپ سے میری گزارش ہے کہ اس وظیفے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں پھر انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی پیسوں کی کمی نہیں ہوگی یہ اللہ پاک آپ کی تمام مشکلات آسان کرے میری دعا ہے کہ جتنے بھی میرے دوست ہیں ان کے گھر میں جس طرح کی بھی مشکلات ہیں ان کو زلط اور رسوائی کا سامنا ہے میرے اللہ ان کی مشکلیں آسان فرما اس کے علاوہ جو بیمار ہیں میرے اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرما جس گھر میں بے روزگاری ہے ان کے رزق میں دولت میں برکت نہیں ہے میرے اللہ ان کو برکت عطا فرما میرے اللہ ان کی تمام مشکلات آسان فرما میرے اللہ جتنے بھی مسلمان بھائی بہن اور میرے دوست اس وقت مشکل میں ہیں بے روزگار ہیں کرز میں فسے ہوئے ہیں تنگ دستی ہے آمدن کم ہے اخراجات زیادہ ہیں میرے اللہ ان کی مشکلات کو آسان فرما جس بھائی بہن کی جو جائز خواہش ہے میرے اللہ اس کو پورا فرما میرے اللہ کوئی ایسا موجزہ دکھا دے میرے اللہ ایک تیری ہی ذات ہے جو موجزے کر سکتی ہے میرے اللہ ایسا موجزہ کر دے جو بے بس ہیں ان کی ہر مراد پوری فرما تو ہی مالک ہے تو ہی سب دینے والا ہے میرے اللہ ان کی تمام مشکلات کو دور فرما ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما ان کی زندگی کے جو مقاصد ہیں ان کو پورا فرما میرے اللہ ایک آپ ہی کی ذات ہے جو ہماری باتیں مانتی ہے میرے اللہ ہماری باتیں مان لے ہم سے راضی ہو جا میرے اللہ رحم و کرم کر غربت اور محتاجی سے بچا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا آپ کا سننا اپنی بارگاہِ الہی میں قبول اور منظور فرمائے آمین